آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم آس کے جو ایک چیز تھے ان کے پچھلے دنوں شہدت ہوئی ان کے کمرے میں جہاں وہ ٹھہرے بے تھے وہاں پہ بوم بلاسٹ ہوا کچھ کہتے ہیں راکٹ اٹیک ہوا کچھ کہتے ہیں میزائل لگا مختلف طرح کے باتیں ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کمرے کے اندر ہی سے کوئی چیز تھی جو بلاسٹ ہوئی اب اس میں کانسپیریسی تھیریز ہیں کانسپیریسی تھیریز اس قدر زیادہ ہیں کہ مطلب وہ ہمارے کابو میں نہیں آ رہی کابو میں آنے سے مطلب یہ ہے کہ مختلف طرح کے جو کانسپیریسی تھیریز ہیں وہ بڑی شدت کے ساتھ پھلائی جا رہی ہیں ایک تھیری تو یہ ہے کہ یہ مطلب لوگوں کے چونکہ تھیری ہے تو کہنا پڑے گا کہ اس میں ایران ملوث ہے حالانکہ ایران اس میں قطن ملوث نہیں ہے جو وہاں پہ مختلف مشرقی ممالک سفیر ہیں مغربی ممالک سفیر ہیں پانچ تو مطلب ایسے سفیر ہیں یا ہائی کمیشنر ہیں جنہوں نے اس چیز کو اون کیا ہے کہ اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے ریجن میں پچھلے دس پندرہ سالوں میں اسرائیل نے اپنی بہت زیادہ انفلٹریشن کیے اتنی زیادہ انفلٹریشن کیے کہ مطلب اب ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا جن میں یوں ہی ہے جن میں ایون ہمارے عرب بعض عرب ممالک ہیں اور ایران بھی ہیں اور ایون چاہ بہار کے ذریعے سے جو چاہ بہار کا کنٹرول بہت اصلا تھا ہندوستان کے کنٹرول میرا ہندووں کے کنٹرول میرا وہ وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ بھی کر رہی ہے تو میرا یہ ماننا ہے اور بعض مغرب مبسرین نے اس طرح ہلکا سا اشارہ کیا ہے کہ چاہ بہار کے ذریعے سے بھی کیونکہ وہ انڈینز جو ہیں اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ شیر و شکر ہیں شکر جیسے ہوتے ہیں اس طرح سے ہیں جیسے شہد کی مکھی پہ شہد کی مکھی جو وہ گڑ پہ آتی ہے اسی طریقے سے یہ بھی مطلب انڈیا اور اسرائیل دونوں ایک دوسرے کے لیے بس یہی والا رشتہ رکھتے ہیں کہ شہد اور چینی اور مکھی والا تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چاہ بہار کے ذریعے سے جو اسرائیلی مداخلت ایران کے اندر ہوئی اس نے ایران کے اندر نیچلی ترین سطح پر بہت زیادہ انفلٹریشن لے لی اور یہ انفلٹریشن اس قدر زیادہ تھی کہ دو سے تین مہینے کے قبل انہوں نے اس بام کو وہاں پہ پلانٹ کیا جہاں پہ ان کو یہ معلوم تھا کہ جو بھی مطلب لیڈر وہاں پہ آئیں گے اور یہ وہاں پہ ٹھہریں گے مطلب جب سارے رومز کی بوکنگ ہوئی مختلف طرح اور پھر اسرائیل نے اس بام کو بلاسٹ کرنے کے لیے ٹکنالوجی کا استعمال کیا ہم اس پہ بھی بعد میں تھوڑی سی بحث کریں گے کہ ڈیجیٹل ٹکنالوجی یہ کس قدر خطرناک ہونے والی ہے ترقی پذیر ممالک کے لیے اور ان کا یہ بم بارود ڈیجیٹل اور الیکٹرونک جائیں وہ سب کے ساتھ بیکار بھی ہو سکتے ہیں اور اسی لیے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سابق ایرانی صدر تھے جن کا ہیلیکوپٹر کریش کر گیا شاید اس کے پسپنظر میں بھی کوئی ایسا ہی ڈیجیٹل میں سیپ ہو ہوا جس کے نتیجے میں ان کا ہیلیکوپٹر کریش کر گیا کیونکہ جس طرح کی جس فیملی سے وہ ہیلیکوپٹر بلانگ کرتا تھا اس میں خرابی کس قدر زیادہ امکانات نہیں تھے بھرکیف ہم اس طرف آتے ہیں جو پانچ غیر ملکی صفیر ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ بلاسٹ باہر سے نہیں ہوا اور ایون جو ایران کی اپنی انبسٹیگیشن ایجنسیز ہیں انہوں نے اس چیز کو کلیر کیا ہے کہ یہ باہر سے اٹیک ہوتا تو بلڈنگ باہر سے ڈیمیج ہوتی لیکن بلڈنگ کا کلر باہر سے گریش بلیک ضرور ہو گیا ہے لیکن وہ جو وہاں سے دھوا نکلا اس کی وجہ سے وہ بلیکش ٹائپ نظر آ رہا ہے لیکن وہ اس میں بلاسٹ باہر سے کوئی چیز نہیں ہوئی کیونکہ بلڈنگ کو کوئی ایسا ڈیمیج نہیں ہوا باہر سے جو مطلب کوئی چیز باہر سے اندر کی طرف آ رہی ہے مرزا علیہ کوئی شیئر تو اس کو جیسے ڈیمیج کرے گی وہ والا ڈیمیج نہیں ہے